اسلام علیکم دوستو ہماری دنیا بہت تیزی سے ودر رہی ہے ہر دن ہمیں کچھ نیاں دیکھنے کو ملتا ہے ان تبدیلیاں کے پیچھے ہے ٹیکنولوجی نئی نئی ٹیکنولوجی اور انونچن انسان کی زندگی کو احسان اور انٹرسٹنگ بنا رہی ہے دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پانچ ایسی ٹیکنولوجی جن سے آنے والے چاندہ سالوں میں ہماری دنیا پوری طرح سے بدل جائے گی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے نمبر ایک پر آتا ہے سیلف ڈرائیونگ کار دوستو گوگل فورڈ اور مرسیڈی جیسی کئی بڑی کمپنیاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے سیلف کار بنا رہی ہیں سیلف کار میں انپٹ ویڈیو کیمرے سے دیا جاتا ہے اور کار کے الگ الگ حصوں میں کنٹرولنگ کے لیے سینسر لگے ہوتے ہیں سیلف ڈرائیونگ کاروں سے جہاں آٹو انڈسٹری میں بہت بڑا بدلاؤ آئے گا وہی ان سے انسانوں کی زندگی بھی بہت احسان اور مفوض ہو جائے گی کیونکہ ان کاروں میں لگے سینسر ٹکنولوجی اتنی تیز ہوگی کہ روڈ ایکسیڈنٹ نہ ہونے کے برابر ہوں گے کئی کمپنیاں نے اپنی سیلف ڈرائیونگ کار کا سٹکچر تیار کر لیا ہے لیکن ان کو بنانے کے لیے کچھ سال اور لگیں گے دو پر آتا ہے روبوٹک اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنسی دوستو جو روبوٹ ہم فیلموں وغیرہ میں دیکھتے تھے اب وہ ہمیں ریل میں دیکھنے کو ملیں گے سائنس دان بڑی مہارت سے ان پر کام کر رہے ہیں تاکہ ان روبوٹ میں انسانوں جیسی سمجھ لاسکیں آج بھی ایسے کئی کام ہیں جہاں روبوٹ انسانوں سے بہتر اور جلدی کام کرتے ہیں ان کا زیادہ تر استعمال وہاں کیا جا رہا ہے جہاں انسانوں کی جان کو خطرہ ہو یعنی کیمیکل انڈسٹری وغیرہ میں بتایا جاتا ہے کہ کچھ ہی سالوں میں ان کا استعمال ہماری ڈیلی لائف میں بھی ہوگا یعنی کھانا پکانے برطن دونے صفائی کرنے اور باری سمان کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے میں جیسے طرح کچھ ہی سالوں میں کمپیٹر نے ہمارے کام کرنے کے طریقوں کو بدل دیا تھا ویسے ہی روبوٹ بھی ہمارے کام کرنے کے طریقوں کو بدل دے گا اور ہماری زندگی کو احسان بنا دے گا نمبر تین پر آتا ہے ویرچو ریالیٹی دوستو اگر بات کریں ویرچو ریالیٹی کی گیجٹ کی اس دنیا میں انسان پوری طرح ویرچو ریالیٹی میں ڈوبا ہوا ہے ایک بہت ہی خاص ڈوائز جس میں سکرین اور سینسر فٹ ہوتے ہیں اسے ہم اپنی آنکھوں پر پہن کر 3D ایمج اور انوارمنٹ کی مدد سے بلکل ویرچو ریالیٹی کا مزہ لے سکتے ہیں اس کا ایکسپیرینس اتنا ہی ریال ہے کہ آنے والے چند سالوں میں ریالیٹی اور ویرچو ریالیٹی میں فرق کرنا بہت مشکل ہو جائے گا 3D گیمنگ کے علاوہ اس کا استعمال ایڈوکیشن اور انٹرٹینمنٹ جیسے کئی اور کاموں میں ہوگا آج کے اس دور میں لوگوں کا رجحان ویرچو ریالیٹی کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے بلچار پر آتا ہے انٹرنیٹ آف ٹھنگز دوستو اگر ہم بات کریں انٹرنیٹ کی چیزوں کا جیسے موبائل میوزک سسٹم اور بہت ساری سمارٹ ڈوائز کو ایک نیٹورک میں کنیکٹ کرنے کی ٹکنیک ہے جو آپس میں ڈیٹا ایکسچینج کر سکتے ہیں اس کا استعمال آنے والے چند سالوں میں بہت فیادی مند ثابت ہو سکتا ہے اس کے استعمال سے ہوسپیٹل میں مریض کی ہیلتھ چیک کرنے موبائل کے ذریعے اپنے گھر اور گاڑی کی سیکیورٹی رکھنے اور اس ٹکنولوجی کو استعمال کرتے ہوئے اور بہت سارے کام لیا جا سکتے ہیں جیسے گھر آنے سے پہلے اپنا ایسی اون کرنے اور کمرے کے اندر داخل ہونے سے پہلے لائٹ کا ایٹمیٹکلی چلنا اور لیکٹی سیٹی کا اوور یوز ہونے پر لیکٹی سیٹی کا کاٹ ہونا جس سے انسانوں کی زندگی میں کافی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی اور انسان اپنا وقت بچا کر کافی سمارٹ ہو جائیں گے پانچ پر آتا ہے 3D پرنٹنگ دوستو یہ ٹکنولوجی آنے والے سالوں سب سے شاندار ٹکنولوجی میں سے ایک ہے 3D پرنٹنگ یعنی ہماری ڈیجیٹل یا ویرچول ایمج کو ایک ٹھو سالت میں کنورڈ کرنا دوستو آپ کو بتاتے چلیں 3D پرنٹنگ کا استعمال آنے والے چند سالوں میں بہت زیادہ ہو جائے گا ابھی تک 3D پرنٹنگ کا استعمال بڑے بڑے ہوای جہاز بلڈنگ سٹکچر سے لے کر کھلونے وغیرہ اور کئی طرح کی چیزیں بنانے میں کیا جا رہا ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سبھی ٹکنولوجی اور انوینچن ہماری زندگی پر کتنا اثر ڈالیں گے اپنا جواب کمنٹ میں ضرور دیں